اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو چلیے جی آج کا یہ بلوگ میں آپ کے ساتھ گیارمی شریف کی نیاز میں نے کرائی تھی وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو جی یہاں پر جو تھی میں آج بنا رہی تھی بیسن کی روٹی کیونکہ آپ کو دو معلوم ہے میرے بچوں کے لیے میں ایسی چیز بناتی ہوں ہوں ایسا ناشتہ کہ جو بچے خاص طور سے پسند بھی کر لیں اور وہ مزے سے کھال بھی لیں اور ان کے لیے ہلدی بھی ہو ذرا ان کی صحت کا دھیان میں رکھتے ہوئے میں ایسی ہی چیز بناتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ بچے یہ بیسن کی روٹی کھا لیتے ہیں گھی لگا کر میں دے دیتی ہوں تو بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں تو میں نے اس لیے آج بیسن کی روٹی ہی بنای تھی آج اپنے جو ہے بریک فاسٹ میں لیکن بس یہی ہے کہ تھوڑی بہت کھا لے تو یہی بہت ہے تو کھا لیتے ہیں خیر ایک آدمی مالا تو کھا ہی لیتے ہیں تو میں اس لیے کئی چیزیں رکھ دیتی ہوں ایسے نہیں کہ ایک نہیں تو ایک چیز تو کھائیں گے تو بچے اس طرح سے میں نے جو تھا بنا دیا تھا تو یہاں پر میری تیاری ہونے لگی ہے اب میں آج اپنی نیاز کے لیے جو ہے گیارمی شریف کی نیاز کراؤں گی تو میں اس کے لیے یہاں پر کوکونیٹ جو ہے وہ قدو کس کر رہی ہوں اور کچھ جو ہے سلائس میں بھی میں نے کٹ لیا ہے کیونکہ میں دو طرح سے ڈالوں گی اچھا مجھے جو ہے یہ پورا ویسے لچھا بھی بکتا ہے لیکن یہ ہے کہ لچھا میں نہیں لیتی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ہے تیل ویل نکلا ہوا ہوتا ہے کیا پتہ نہیں تو میں یہ اسی سے اسی طرح سے میں پورا لے آتی ہوں اور قدو کس کر کے پھر میں ڈالتی ہوں سب چیزوں میں کچھ بھی مجھے سویڈ بنانا ہو تو اس میں میں ایٹ کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں نے چاول جو تھے وہ سوپ کرنے رکھ دیئے تھے اس طرح سے دھو کر پہرے اچھی طرح سے اور سیلہ تو وہی زردے کا ہوتا ہے آپ سبھی لوگ کو جانتے ہیں سبھی لوگ کی سیلہ ہوتا ہے زردے کے لیے جو منگایا جاتا ہے چاول تو بس یہی میں نے دھو کر اور اچھی طرح سے ان کو بھیگو کر رکھ دیا ہے اور تب تک میں ادھر دوسری تیاری کر لوں گی تو یہاں میں نے اپنے پارٹ میں رکھ دیا ہے پانی کافی سارا یعنی اتنا کہ یہ دو چار مطلب چار چھے انگل جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے چاول کے کافی سارا میں نے جو تھا پانی پہلے بوائل کر لیا جب پانی بوائل ہو گیا تو میں اچھا آج جو ہے وہ میں پچرنگا زردہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے بالکل بھی کلر نہیں ایٹ کیا ہے ویسے تو کلر میں ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے کلر نہیں ایٹ کیا تھا میں وائٹ ٹی سی طرح سے چاول بوائل کر لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے چاول بوائل کر کے اور میں اتار کر اب ان کو ایک دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لوں گی جو کہ نیچے چھننی والا ہے یہ میرا جو ہے یہ برطن تو وہ اس میں سارا نیچے پانی جو ہے وہ ٹرین ہو جائے گا اور اس کے بعد میں سارے چاول اوپر کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں بالکل سے رکھ دوں گی تو سارا پانی نیچے سے نکلتا رہے گا تو یہاں پر میں نے دوسرے برطن میں سارے چاول کر لیے اور اب دوسری تیاری میں لگ جاؤں گی کیونکہ میں نے جو ہے آج جلدی سے کافی ٹائم تھا تو مجھے اپنی طرف بھی نیاز کرانی ہے اور آپ لوگ کو تو معلوم ہے میں آج کل جو ہے کھانا جو ہے وہ ساسمی کی طرف بنا رہی ہوں وہیں پر کیونکہ میری دیورانیاں نہیں ہیں تو مجھے یہ بھی جلدی ہو رہی تھی ٹینشن کی جلدی سے میں یہ بھی بنا لوں اور ادھر بھی تھوڑا کام ہوتا ہے وہ بھی کر لے تو اس لیے میں ذرا میں اپنی طرف آ کر کام کر لیتی ہوں دونوں طرف کا نبٹانا پڑا رہا ہے تو پیس یہاں پر آپ یہ دیکھیں تھوڑا میں نے دیسی گھی اس میں ڈالا اور پہلے دال مخانے جو ہوتے ہیں تو وہ ان کو فرائی کر کے الگ نکالنے نہ ہے کیونکہ جب یہ تھوڑے سے کرکرے ٹائپ میں ہو جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے ہاتھوں سے میں مسل کر پھر ڈالنے والی ہوں تو کچھ تو ابھی یہ ڈرائی فروٹ ہے جو کہ بادام ہے کشمیش ہے اور اس میں چھوارے یعنی کئی ساری چیزیں جو آپ کے پاس لیبل ہوں وہ آپ ڈالیں جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو میں نے یہی سارے ڈرائی فروٹ ڈالے تھے اور پھر اب ان کو بھی میں نے سب الگ نکال لیا ہے دوسری برطن میں اور اس کے بعد میں میں بگھارنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے گھی اور اس کے بعد میں اب یہ گھی میں میں ڈالوں گی یہاں پر الائچی اور سفید الائچی پہلے ڈالوں گی پھر اس کے بعد میں باقی کے یہ کچھ تو میں نے نکال لیا تھے علا کیونکہ وہ جو ہے وہ میں اوپر سے جو ہے گارنش کے لیے ڈالوں گی اور اب یہ جو ہے دوسرے میں نے ڈالے ہیں یہ سارے ڈرائی فروٹ یہ اس میں ہی میں مکس کر دوں گی تو یہاں پر میں نے پہلے تو الائچی ڈالی سفید اور اس کے بعد میں 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 نے وہ سارے ڈرائی فروٹ ڈال کر ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا تو زیادہ جو ہیں براؤن نہیں کرنا آئے بس تھوڑی دیر کے لیے سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اب میں نے اس میں شگر ایٹ کر دی اور شگر ایٹ کرتے ہی تھوڑی سی میل ٹوپ آئی تو میں نے اس میں چاول ایٹ کر دی اچھا اس پوائنٹ پر مجھے یہاں پر میں بھول گئی مجھے جو تھی لیمن ڈالنا چاہیے تھا لیمن کا آرک لیکن میں بھول گئی تھی تو پھر میں نے جو تھا وہ بعد میں چاول میں ہی ایٹ کیا تھا اچھا نیچے جو قمام میں ڈال دیں گے تو اس میں سارے چاولوں میں مکس ہو جاتا ہے اور چاول ایٹتا نہیں ہے تو بس میں نے اس طرح سے جو تھی بعد میں مجھے یاد آئی کہ ارے میں نے لیمن تو ڈالا نہیں تو پھر میں نے جلدی سے لیمن اوپر سے ڈال دیا خیر زیادہ نہیں ایٹھے تھے چاول تو خیر پک کر بلکل ریڈی ہو گئے اور بلکل تھوڑی دیر کے لیے پانی سارا خوشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں جب بلکل سے پانی آپ کا رہے نہ آپ دیکھ لیں چاول کو ہٹا کر اور بلکل پانی نہیں ہے تب اس میں کلر یہ ایٹ کریں تو میں تین کلر ڈالنے والی ہوں اس میں اور اوپر سے میں نے وہی تالمخانے ہاتھ سے مسل دیئے تھے اور کچھ چیری بھی ڈالی ہے اور اس کے بعد میں جتنا ڈرائی فوٹ تھا اور کوکونٹ بھی میں نے سارا اس کے اوپر ایٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنا لا جواب زردہ میرا بن کر ریڈی ہو گیا بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر میں ہم لوگ سارے لوگ ایک ساتھ ہی نیاز کرانے والے ہیں تو یہاں پر ہونے لگی ہے تیاری نیاز کی تو یہاں پر لگ گیا ہے میرا جا نماز اور سب ہی نے اپنی اپنی چیزیں لا کر رکھ دی تھی تو پھر ایک ساتھ ہی ہو گئی ہے نیاز تو بس یہی ہے کہ گیارمی شریف ماشاءاللہ سے ہم لوگ اسی طرح سے مناتے ہیں بڑے پیر صاحب کی عورتیں تو نہیں نیاز کرتی ہیں تو اس لیے میں نے یہی میرے پاس مولانا ہے ان کو بلالیا تھا تو پھر میری نیاز بھی ہو گئی اور آپ لوگ کو جو بھی میسر ہو نیاز کے طور پر یہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو وہ ہو جو کچھ بھی میسر ہو سکے تو اس پہ نیاز کرانا چاہیے تو بس یہی ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے ایک ساتھ ہی نیاز کرا دی تھی اور بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کا نیاز ہو گئی اور اس میں تو کوئی خاص طور سے اور کچھ تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور جہاں جہاں پر جھنڈے کا جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے تو بس اسی لیے وہاں پر تو ضرور میلہ شیلہ جو کچھ بھی لگتا ہے وہ لگتا ہے لیکن اس میں کچھ جلوز وغیرہ کچھ بھی نہیں نکلتا تو بس یہی ہے کہ ہم لوگ عقیدت سے نیاز کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کچن میں آگئی کیونکہ ازل کا جو تھا موں کا ٹیسٹ اتنا خراب ہو رہا تھا ان کو فیور آ رہا ہے دو روز سے تو بس ان کی جو ہے میں نے ان کے لیے کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ ہمی بنا دیں اور کچھ بھی روٹی وغیرہ تو زیادہ کھانی رہے ہیں بس زبردستی کرو دھوائی کی وجہ سے تو پھر وہ تھوڑی بہت ایک آدمی والا کھا لیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کھا رہتے تو میں نے سوچا ان کے لیے چلو چلی ٹرٹو بنا دیتے ہیں اور اس میں جو ہے میں نے تھوڑا سا سپائسی کر دیا تھا کیونکہ ان کو موں کا ٹیسٹ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ یہ کچھ ایسا کھا لیں گے تو ان کے موں کو اچھا لگے گا تو خیر ماشاءاللہ سے انہیں بہت شوق سے کھا لیے تو پھر مجھے بھی زرہ سکون ہو گیا پھر اس کے بعد میں میں نے ان کو ٹیبلٹ دے دی جو کہ ڈاکٹر کے پاس سے منگائی تھی بس وہ دے دی تو اس لیے انہیں نے کھا لی تھی بہت اچھے سے ہمارا ویلوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند رہا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مرد دورے گا ملتے ہیں کسی ایکس فلوگ میں تھانکس و واشنگ اللہ حافظ